حبیب بن زید یہ بتا کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش ولولے سے بڑے شوق اور زوق سے فرمانے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ بھی کہہ دینا حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں انہوں نے فورا جواب دیا اس مسلمہ تضاب کا دوسرا سوال اتا شہد انی رسول اللہ کیا تم میرے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں حضرت حبیب بن زید کا جواب سامنے آیا فرمانے لگے آنا آسام میں بہرہ ہو چکا میرے کان بد ہو گئے اللہ اسمعو مات قوڑ تو کیا کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا تو کہہ کہہ رہا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا میرے کانوں کے اندر آواز آنا بد ہو گئی ہے اس کو غصہ آیا دوبارہ غصے میں کہا کہ تُو میری بات کو سن رہا کہ نہیں سن رہا حضرت حبیب کا دوبارہ جواب آیا انا آسام مولا اسمعو مات قول مجھے نہیں پتا تُو کیا کہہ رہا ہے اگر میں اپنے ایمانی جذبے میں کہوں اپنے اکابر کا سبق سناوں اس بدبخت کے لئے اپنی دشمنی کا اظہار کروں گویا کہ حضرت حبیب بن زید نے یوں کہا مجھے نہیں پتا تُو کیا کہہ رہا ہے کیا بک رہا ہے کیا پھونک رہا ہے کیا بکواز کر رہا ہے میں یہ الفاظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں مسلمہ قذاب نہ تو مسلمان نہ مسلمانوں کا وفادار نہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہ کلمہ پڑھنے والوں سے محبت کرنے والا بلکہ نبی کا دشمن نبی کے صحابہ کا دشمن نبی کا غددار امت کا غددار دین کا غددار اللہ کا غددار قرآن کا غددار نماز روزے کا غددار یہ ساری چوزوں سے بغاوت کرنے والا پھر مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کے لئے نرمی کے الفاظ لے کے آم اللہ اکبر کبیرہ اس نے چلات کو اشارہ کیا تلوار لے کے آم ان کا ایک واضو کاٹ دے حضرت حبیب بن زید کا واضو کاٹ دیا گیا پھر سوالو ہوا اتا شہدو ادنی رسول اللہ میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے حضرت حبیب بن زید نے فرمایا انا عصم ملا عصم او ما تکوڑ وا حبیب بن زید آپ کا بازو کٹ گیا آپ کا جسم کٹا گیا آپ زندہ ہیں نظر بھی آ رہا ہے جان جانے کو ہے زندگی ختم ہونے کو ہے ظالم چھوڑنے والا نہیں بد وقت چھوڑنے والا نہیں پھر بھی تیرا بیان نہ بدلا تیرا اعلان نہ بدلا تیری زمان نہ بدلی تیرا ایمان نہ بدلا تُو نے پپانگے دوھل پھر اعلان کیا اوہ بد وقت میرا فازو کٹ گیا میرا جسم کٹ گیا میرا خون بہ گیا مجھے تُو نے پکڑ لیا لیکن یاد رکھ نبی کے پروانے مستانے دیوانے کا بیان نہ بدلا ایمان کم نہیں ہوا بلکہ ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے میرا اب بھی وہی جواب جو پہلے تھا پھر اس نے کہا دوسرا بازو کٹ دیا جائے دونوں بازو کٹ دیے گئے پھر سوال پھر وہی جواب آیا پھر ان کا ایک پاؤں کٹا گیا دوسرے پاؤں کو کٹا گیا بل آخر ان کی گردن کو کٹ دیا گیا لیکن ایمان والو نبی کا کلمہ پڑھنے والو ختم نبوت کا قیدہ سمجھنے والو ختم نبوت پہ جان کی بازی لگا دینے کا جذبہ اور ارادہ رکھنے والو آؤ نبی کے مجاہے نبی کے سپاہی ختم نبوت کے شہید کا تذکرہ سننے والو ان کی شہادت کا علمناک منظر یہ ہے کہ ان کو ایک ایک کر کے کٹا جاتا رہا بازو کٹا گیا پاؤں کٹا گیا جسم کو کٹا گیا گردن کو کٹا گیا لیکن ایک ایک ذرہ پکار کے کہتا رہا او نبی کے دشمن میں تجھے نہیں جانتا تیری بات کو سننا ہی نہیں چاہتا میرے کان تیری بقوا سننے کو تیار ہی نہیں ہے میرے کان تیری بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنی چاند تو قربان کر گئے لیکن ایک ایک ذرہ گواہی دے گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی آخری نبی ہے آپ بھی ذرا کہہ دیجئے نا ہمارے نبی آخری نبی ہے او میرے بزرگو ایمان والو نبی کا صحابی اپنا جسم کٹوا گیا نصریہ دے گیا عقیدہ دے گیا ہمیں جذبہ دے گیا ہمیں نعرہ دے گیا کہ نعرہ لگاتے رہنا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اگر کوئی دعویٰ کر دے اس کو کافر کہنا ہے اس کو بدبخت کہنا ہے اس کو جہنمی کہنا ہے نبی کا وفادار نہیں کہنا ہے اس لیے آج چودہ چکیز جامعہ مسجد میں دھم دیواروں کو یہاں کے ذرات کو فضاؤں کو ہواں کو اور ہر مخلوقِ الہی کو ہم گواں بنا کے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا بیان ہے ہمارا اعلان ہے ہمارے نبی ہمارا بیان ہے ہمارا بیان ہے